نائند کے پیارے بچوں آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں قوائد آج ہم تکرسن دیکھیں گے اس میں چند ایسے الفاظ کا استعمال جس کے ذریعہ ہم جنسیت کو ظاہر کر سکتے ہیں ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے جس سے جنسیت ظاہر ہو جائے ہم کو جنسیت ظاہر کرنا ہے جنسیت جنس لگتار یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے مذکر یا مونس ذاتی کا ہمیں علم ہوتا ہے تذکیر یا تانیس مذکر یا مونس جب کوئی لفظ ہوتا ہے تو اسے ہی ہم جملوں میں جب استعمال کریں گے اور اس سے مذکر اور مونس ظاہر ہو جائے گا تو وہی جنسیت ظاہر کرنا ہوا جیسے لڑکی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ لڑکی یہ مونس ہوتا ہے یہ تانیس ہے تو ہم بولیں گے لڑکی جا رہی ہے تو یہاں رہی ہے جو ہے وہ درسہ رہا ہے کہ یہ لڑکی مونس ہے لڑکا جا رہا ہے رہا ہے تو یہاں پر ہم وہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکا مذکر ہے تو تذکیر ہے تو مذکر کو تذکیر اور مونس کو تانیس کرتے ہیں تو پیرے بچوں ہم دو چار جنگلوں کا اس طرح سے استعمال کریں گے اور اسی کو آپ کو ذہن نشی کرنا ہے اور اسی انداز سے آپ کو ایکزام میں آنے والے جو سوالات ہوں گے اس میں جنسیت کو ظاہر کرنا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلی بات کتاب کتاب کا جب ہم استعمال کریں گے تو اس میں ہمیں دیرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ جنسیت ظاہر ہو جائے تو کتاب اگر ہم اس میں استعمال کریں کہ یہ میری کتاب ہے تو اس سے بھی یہ جنسیت ظاہر ہو رہا ہے کہ کتاب مونس ہے تو یہ میری کتاب ہے یا یہ ہے کتاب بلکل نئی ہے بلکل نئی ہے اگر نیا کتے تو یہ مذکر ہو جاتا ہے ہم بلکل نئی بول رہے ہیں اس لئے یہ بلکل مونس ہے دوسرے میں اگر ہم استعمال کریں عزت یہ عزت بڑوں کی عزت کرو بڑوں کی عزت کرو بڑوں کا عزت نہیں کرو بلکل بڑوں کی عزت کرو تو اس کے لئے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بھی مونس ہے اب ہم اگر مسجد کو لیں مسجد مسجد کا استعمال اگر ہم کرنا ہے تو یہ بولیں گے کہ یہاں مسجد بہت بڑی ہے یہ مدد بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اس کے بعد اگر ہم استعمال کریں آزادی 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 تو ہم یہاں بنائیں گے انیس سا سینٹالیس اس لئے کو ہمارے ان کو آزادی ملے آزادی ملے اب یہ ہو گیا اس طرح سے یہ تمام الفاظ جو ہیں اس میں ہم جو جنسیت ظاہر کر رہے ہیں یہ تمام الفاظ کتاب عزت مسجد آزادی یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں یہ مونس ہیں اس کو جملے میں استعمال کر کے ہم نے بتانے کی کوشش کی لہذا جب ہم دوسری نشست میں آئیں گے تو مذکر والے جملے پر ہم لوگ گفتگو کریں گے اور چند الفاظ ایسے بنائیں گے جو جس سے مذکر ظاہر ہو جائے تو آج جو ہے ان باتوں پر آپ غور کیجئے گا یہ آپ کے سامنے ہے جنسیت ظاہر کرنے کے لئے کتاب عزت مسجد آزادی تو یہ کتاب بلکل نہیں ہے پڑھوں کی عزت کرو یہ مسجد بہت بڑی ہے 1447 اس وی کو ہمارے ملک کو آزادی ملی تو پیارے بچوں آج کے نشست کو یہی پر ختم کرنے کی ہمیں اجازت دیجئے اور ہم دوسرے نشست میں پھر حاضر ہوں گے فہود بہت شکریہ